گرتے ہی سمندر میں بڑے شوق سے دریاؤں لیکل کسی دریاؤں میں سمندر نہیں گرتا سمندر میں بڑے شوق سے دریاؤں شالہ جیوے یہ میری دعائے سوڑا سپنا لو حق بادشائے شالہ جیوے یہ میری دعائے سوڑا سپنا لو حق بادشائے سوڑا سپنا لو حق بادشائے شالہ جیوے یہ میری دعائے میرا مرشد پڑی شان بادا دیتے ہر دہلے حق کی سنائے السلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیری ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لعو قلم تیری ہیں یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آگئے مدد کو جب جہاں میں نے بکارا سرکارِ غوثِ عاظم نظرِ کرم خدارا ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مریضوں مریضوں عقیدت مندوں اور ظاہرین شمعِ رسالت کے پروانے اولیاء اللہ کے چھانے والے کا ایک جمعِ غفیر ہے عرضِ رب سے یہی دعا فرماتوں ہے اللہ میرے بات سوسی کو بیج جس کے مقدر میں اب دونے شفاہ اور کرم لکھ دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفاہ ادا فرماتا ہے کیونکہ شفاہ من جانب اللہ ہے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے دربارِ علیاء بلاوڑا شریف سے جسمانی شفاہ بائی روحانی شفاہ بائی مسیبت و عالم میں گریفتار لوگ اور پریشان ہاں لوگ جب سویہ بصفہ حضرتِ قبلِ عالم بھی مسجد و سرکار رحمت اللہ کی دہلیز کی طرف لپٹتے ہیں آتے ہیں تو میرا خدا یہاں سے طرف بھی فرماتا ہے مہربانی بھی فرماتا ہے مجھے معلوم ہے بہت وقت ہو چکا ہے بڑی تعداد میں وہ بریز جو زیادہ بیمار زیادہ تکلیف سٹیجر اور ویلچر کے اندر پر موجود ہیں وہ نیچے حالوں میں موجود ہیں بھی انچہاں دلہ مکسر سی بعد کے بعد دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا پس ایک پیغام ہے جو دربارِ علیاء بلاوڑا شریف کا پیغام ہے اور اس پیغام کو اپنے سینے میں سمالینا یاد رکھنا کہ عشقِ مصطفیٰ جو ہوتی آئے وہ جنت کی زمانت ہوتی ہے جس سینے کے اندر عشقِ مصطفیٰ ہے وہ جنت سے خالی نہیں ہے اور جس دل کے اندر سے عشقِ مصطفیٰ چلا گیا ہے وہ جہنم چلا گیا ہے اس لیے حضور کی محبت ساری محبتوں کے بعد اگر خدا کے بعد کوئی محبت ہے تو وہ محبتِ رسول ہے اس لیے درویشوں کے آستانے میں ہمیشہ محبت پیار کرم اور میربانی کا دور چلتا ہی رہتا ہے ہر وقت کیونکہ فنگیروں کا جو آستانے ہوتے ہیں دربار ہوتے ہیں یہاں کوئی کیچی کا کام نہیں کیا کرتے یہاں سوئی اور دھاکے کا کام کیا کرتے یہاں ٹوٹے ہوئے لوگ بکھرے ہوئے لوگ گرتے ہوئے آنسوں تکلیف مفتلا لوگ جب صوفیہ مصفہ حضرتِ قبلِ عالم پیر مسجد فرد شرکار کی دہلیز پر پوائنٹ ہیں تو خدا کا یہاں سے کرم اور بیروانی لے کر جاتے ہیں میری صدقی کے دو ہی مشن ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں ایک دائدارِ ختمِ نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوقِ خدا کی خدمت کرنا یاد رکھیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں نظر حدِ نگاہ تک جہاں نظر جاتی ہے وہاں ایک سروں کا سمندر ہے لوگوں کا ایک سمندر ہے اور یہ چاہے یا دروارِ علیہ بناوڑا شریف ہو بڑی خوبصورت بات ہے وہ کہتے ہیں فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کریں کوئی شمعہ بجھ رہی زدی جسے روشن میرا خدا کریں اس لیے سن کیا بصفہ حضرتِ قبلِ عالم پیر مسجد فرد زبطان رحمتِ بلہدہ کی دہلیز پر آنے والے لوگوں یہ میرا پیغام یاد رکھو کہ عطا ہوتی ہے اور عطا جو ہوتی ہے ایک بار رمک جب کرم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیشہ بھی یہ پیربانیاں برستی رہتی ہیں کرم برستہ رہتا ہے اپنے دلوں دماغ کو ٹھیک کر لو یاد رکھو کہ جب تک جڑ نہیں ہوگی بیج نہیں ہوگا اس وقت تک جڑ نہیں ہوگی اور جب تک جڑ نہیں ہوگی اس وقت تک تنہ نہیں ہوگا اور تنہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ٹینی نہیں ہوگی جب تک ٹینی نہیں ہوگی اس وقت تک پھول نہیں لگے گا اور جب تک پھول نہیں ہوگا اسے مطلب پھن نہیں لگے گا اسی طرح نصفتوں کو ایک سلسلہ جو صوفی عبا صفا حضرت اکبر عالم پیر مسجد فلسرکار حمد علیہ کی دہلیج پر رکھا ہوا ہے اس دربار میں یہ عطا ہے تین سو سال ہو چکے ہیں یہ عطا ہے کہ اگر کوئی مریض آتا ہے اسے ہم دب کرتے ہیں تو اب اسے شفاہ عطا ہماتا ہے اگر کوئی پریشان حال آتا ہے تو اللہ کی بھرگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ اس کی مشکل آسان فرماتا ہے اور یہ ساری چیزیں صرف محبت رسول میں کی جاتی ہیں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں کی جاتی ہیں تو قرآن سے پوری دنیا سے یہ نہیں پاکستان کریچی سے لے کر خیبر تک نہیں یا خیبر سے لے کر کشمیر تک نہیں بلکہ پوری دنیا سے کوئی دنیا قرآن سے لوگ دربارے علیہ بلاوڑا شریف آتے ہیں تو جدید ترین ملکوں میں جہاں علاج بلکل فری ہے اور یہاں سے لوگ وہاں جا کر علاج کراتے ہیں جب وہاں سے وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں تو پھر اللہ والوں کی دریز پہ آتے ہیں اور اللہ اپنے ہی کرم سے انہیں شفائی بھی عطا فرماتا ہے کرم اور مربانی فرماتا ہے پچھلے دوار کو تیس تاریخ کو بہت بڑا ایک سمندر تھا لوگوں کا کیونکہ صوفی ابن صفحہ حضرت اکیبن عالم پیر مسجد سرکار کے دربار پہ لاکھوں وہ لوگ جن کی زنیاں پوری عقیدت میں گزر کے یہاں آئے دو چیزیں انہوں نے پائی ایک سنون قلب آیا اور دوسرا جسمانی شفا پائی آپ میں سے وہ کانتے لوگ ہیں جو صوفی ابن صفحہ حضرت اکیبن عالم پیر مسجد سرکار گرس مبارک پر آئے ترہا ہاتھ کھڑا کر دیں کہ آپ آئے ہیں آپ دیکھ سکتے تھے کہ وہ صوفی ابن صفحہ حضرت اکیبن عالم پیر مسجد سرکار کی عقیدت مند اور شمعی رسالت کے پروانوں نے اس طرح اس سیریے کے گہرہ ڈالا ہوا تھا کہ جہاں نظر پہنچتی تھی وہاں انسان کا سر نظر آتا تھا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی اور اب کا بادہ بڑا سچا بڑا پکا اور بڑا اچھا ہے جو راتو ہے اپنی آدم ایک میری مرضی ہے ایک میری رضا ہے اگر میری رضا کو کے نیچے تیری رضا ہو گئی تو میری مرضی بھی تیری مرضی ہے اگر تو اپنی مرضی پہ ڈٹا رہا تو میں تو اسے تیری مرضی چھین لوں گا اللہ والے سارے زندگی اللہ کی رضا میں جیتے ہیں اور جب جیتے ہیں تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے سانسوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں لیکن رب کا وعدہ اتنا سچا ہے اتنی بڑی گفتاری ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو رب بہشت تک ان کا ذکر کرتا ہی رہتا ہے اس لئے آج ایسے محسوس ہوتا ہے ہر روز یہاں عرص کا ایک سما ہوتا ہے عرص کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو بھی آتا ہے اسے میرا حدا شفاہ اطا فرماتا ہے بڑی سی مغیلی کسی بات ہے چھوٹی سی بات ہے ان چھوٹے دماغوں ترف نہ جایا کرو کوشش کیا کرو جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں اگر کانٹا نہیں تو پھول ریپول خشبودار ہے جس کے اندر کانٹا نہیں اس لئے یاد رکھو کہ شیطان کی چھلے شیطان کی چھانے والے کوشش کرتے ہی حضر سے اب تک پہلے دن سے لے کر آخری دنیا آفتی ججمن کیامتہ کے لوگ موجود ہوں گے جو نیکی کے راستے سے روکیں گے اللہ والوں سے روکیں گے لیکن میں اس حقیدے اس یقین سے بیٹھا ہوں کہ جسے رب بھیجنا چاہے اگر اس کے سامنے پوری کائنات ایک دیوار بنا دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اور اگر جسے رب نہ بھیجنا چاہے تو پوری دنیا اسے گسیر کے دربارے آئے دی اب لہوڑا شیطان ہے وہ آ نہیں سکتا ہے اس لئے آپ کو میرے خدا ہی نہیں ملایا ہے میرے رب نے ہی ملایا ہے اور میرا رب اپنے ہی کرم سے آپ کو شفایت آ فرمائے گا کسی دنیا کی موزی مرض کی اندر بس آپ نے دیکھیں سفر کیے ہیں کوئی راہور پشاور کراچی سے دنیا کوئیٹا سے پورے پاکستان سے ساری جگہوں سے آپ تشریف لائیں اتنی دیر کی منزل کسی نے بیس گھنٹے کا سفر کیا ہے کسی نے دس گھنٹے کا سفر کیا ہے کوئی دو تین دنوں سے چلا ہوا ہے کسی نے یورپ سے آیا ہے کسی نے امریکہ سے آیا ہے کوئی یوکے سے آیا ہے کوئی مڈالیسٹ لے آیا ہے آپ اتنے دور کا سفر کر کے آئیں آپ سفر کرنے کے بعد اتنی دیر انتظار میں بیٹھے رہیں بس اس انتظار کا سلح صرف محبت کا سلح انتظار کا سلح کیا ہے آپ بیٹھ چکے ہیں اس جگہ پر کہیں انشاءاللہ جس طرح آپ نے اپنی منزل کا تائین بھی کیا تھا اپنی منزل کا ارادہ اچھا کیا تھا اسی طرح یہ نیت کر لیں انشاءاللہ اب ہم نے کتنے راستے میں دشوار گزار راستہ دیکھنا پڑا کتنا لبا سفر کیا گیا ہم نے حمد کو دوڑا نہیں اب اپنی دل کی منزل کو شروع کر دیں اور کہیں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو جس دہلیج میں بیٹھے ہیں یہاں سے شفاہ لے کر اٹھیں گے بس یہ جب آپ نے دل کو سمجھا لیں گے اپنی نیت کو سمجھا لیں گے تو پھر کرم اور بیروانی ہوتی ہے میں نے ایک دو چار نہیں رب کے کرم سے حضور کے کرم سے سات لاکھ آنمیوں کو بھی دم کیا ایک ہی بار میں سات لاکھ بندوں کو بھی دم کیا اور مجھے یقین تھا کہ جو حضور کی مثل میں آئے وہ تو بھی خواہی جا نہیں سکتا ہے اس لیے آپ تو ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں جب دم ہوتا ہے تو شفاہ کرم اور بیروانی ہوتی ہے بس اس بندے کو دو بندوں کو اس دہلیج سے شفاہ نہیں ہوتی ہے ایک جو تائدار ختم نبوت کا ملکر ہے اور دوسرا منافق ہے کیونکہ ان دانوں کو درے رسول کریم سے کرم نہیں پایا گیا تو درے علیاء سے کیا کرم پاکر جب پائیں گے بس یہ دو خلصت والا انسان نہ آجائے باقی جو بھی محبت لے کر گرید ریش کی دلیز پہ آگیا اسے خدا نے شفاہ تعاف رما دی اور یاد رکھیں کہ میرے یہ پہہام ہے خدا کے لیے خرارز میں میں جانتا ہوں میں نے پوری دنیا گیا ہوں لیکن میری زندگی کا مشن نہ تو امیری ہے نہ کوئی سیاست ہے نہ کوئی لالچ ہے فقط تائدار ختم نبوت کی بات ہے اور مخلوب خدا کی حدوات ہے بس یہ زندگی کا مشن ہے اور یاد رکھو یہ جوانی گزر جائے گی یہ زندگی گزر جائے گی وہ کہہ دینا لوئی لوئی برلے بھنڈا یہ گڑیے تو برنا شام بھئی بن شام محمد گر جانی نوے ڈرنا جوانی میں عدم کے واسطے سامان تیار کرے غافل مسافر شب کو اڑتے ہیں کیونکہ جانا دور ہوتا ہے اس لیے آج خوفی خدا دال دو دل میں عشق مصطفیٰ ڈال دو نفرتیں مٹا دو محبتیں ڈال دو ایک دوسرے سے وہ تلخیاں اٹھا دو اپنی زبان کے اندر مٹھاز پیدا کر دو یہ زبان تجھے جنل دے جائے گی تجھے بکرم اور بیرونی ہو جائے گی تیرا حسن اخلاق حضور کی قریب لے جائے گا اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل و دماغ کے اندر سے وہ چیز نکالیں جب کوئی سوالیاں نشان دو قسم کے لوگ آتے ہیں یاد رکھیں ایک لوگ بڑی سخت عظمائش میں پڑ جاتے ہیں اور ایک لوگ شفاہ میں پڑ جاتے ہیں پہلا شخص وہ آتا ہے جو کہتا چلو میں عظمانے کے لیے جا رہا ہوں یہ تھوڑی عظمائش ہے مجھے بائی سال ہو گئے ہیں ایک شب بھی نہیں سوئے ہوں بائی سال ہو گئے ہیں بوزن ہوں بائی سال ہو گئے ہیں دل لالے سے پاک ہے بائی سال ہو گئے ہیں نگاہوں کے اندر حیاء ہے اس سے کوئی اور بڑی عظمائش کیا ہو سکتی ہے اور ایک اور شخص آتا ہے اے اللہ مجھ میں ایک عظمائش ہے کوئی تکلیف ہے کوئی مسیبت ہے تیری نرازکی ہے میں تیری بندے کے تعلیز میں ہوں گا تو مجھے ماں فرما دے بس اس کی یہ نیت ہوتی ہے تو اللہ اسے ماں فرما دیتا ہے اور جو عظمائش کرنے کے لیے عظمانے کے لیے آتا ہے پھر وہ خود عظمائش میں پڑ جاتا ہے اتنا سفر کرتے ہو اتنا دور کا سفر کرتے ہو یہ چھوٹی سی بات اتنی سی بات پر بھول جاتے ہو دیکھیں نا رب کے نشانیوں میں سے رب قرآن میں فرماتا ہے ایمان والوں کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے اور بیوان کے لیے پوری قائدادہ کافی ہے میں جانتا ہوں سطویل سفر ہے مشکل راستہ ہے بیٹھنے میں کافی وقت گزر چکا ہے لیکن یاد رکھو تھوڑا سا آپ کا جاگنا ہمیشہ کے لیے کرم کسی دنیا کے چکر میں جاگ رہا ہوں فقط ایک ہی چکر ہے جو بڑا خوبصورت ہے جب ساری چھوڑ جائیں گے سارے لوگوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے سارے عقیدت مت اور محبت والے رشتے ٹوٹ جائیں گے وہاں ایک رشتہ کام ہوئے گا وہ قبر میں اپنا کا لال آ جائے گا بس اس رشتے کو اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے میری پوری جوانی گزر گئی ہے پوری زندگی گزر گئی ہے یہ یوت علیز ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ کی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اعیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز میں بھی آپ کی صف میں خدمت کرنے کے لیے کھڑا ہوں اس لیے کھڑا ہوں رب فرماتا ہے میں قرآن زمین و آسمہ میں کہ ہی نہیں سماتا ہوں لیکن میں مومن کے وسط قلب کے اندر سمال جاتا ہوں میں ڈھونٹا ہوں نہ جانے کانسا مومن ہے جس کے دل کے اندر خدا میں ڈھونٹا ہوا ہے جب اس کے ہاتھ اٹھیں گے اس کو سکون ملے گا تو میرا خدا میں سے لازی ہو جائے گا حضرت کی ساری کاش ہم نے ایسا سفر کی طرف جا رہے ہیں ایسے طریقے کہ ہم ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے اپنا دائیں ہاتھ کسی کو دینے کے لیے نہیں کرتے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت پر کیا عمل کریں گے میرے حضور نے تو اس دیوانی بھوڑیا کو تب تردستان کے اندر کھڑے ہو کر کہیں ہی گھنٹوں اس کی دیوانا وار باتیں سنتی رہے اور صحابہ کہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو دیوانی ہے اس کا تو عقل نہیں ہے یہ پاگل ہے یہ مجلوع ہے اس کو ہوش نہیں ہے اور اس کو خبر نہیں ہے کہ ایک دو جہاں کے سردار کو پکڑ کر کڑی ہے دو جہاں کے مالک کو پکڑ کر کڑی ہے تو حضور مسکرا گئے انہیں کہا اگر اس دیوانی بھوڑیا کی میں بھی بات نہ سنتا تو میرے بات اس کی کان بات سنے گا کہا اس کسی کے کبڑے مہلے ہو جائیں تب اسے ہاتھ میں لانا گوارہ نہیں کرتے یہ حضور کی یہ سنت نہیں ہے حضور کی سنت یہ ہے کہ دردست دل ہونا چاہیے مخلوقِ خدا کی خدمت ہو لیجائے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد اگر سب سے کوئی بڑی نیکی ہے تو مخلوقِ خدا کی خدمت ہے اس لئے یاد رکھو کہ مخلوقِ خدمت ہی خدا پر بجاہ دیتی ہے کیونکہ رب فرماتا ہے میں تمہاری ایک مہربان ماں سے ستر گناہ زیادہ تو اسے بندے پیار کرتا ہوں اور جو رب کا بندہ بندہ سمجھ کے لوگوں سے محبت کرتا ہے اسے بندہ ایک خدا بنا جاتے ہیں اللہ بھاگ تاجدارِ ختمِ نبوت کے وسیلے سے سب پہ کرم اور مہربانی فرمائیں دورِ حاضر میں لوگ مختلف طریقے سے کوشش کرتے ہیں جہاں دھول برستے ہیں وہاں کانٹے چھوانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے دروارِ علیہ بلاوڑا شریف سے میرا یہ پیغام ہے پوری دنیا کو اگر کوئی بھی ایسی بات آپ کے سامنے آئے جس کا جو بھی آئے تو اس کے پیچھے دو ہی بندے ہوں گے جن کے گلے میں میرا ہاتھ ہے ایک منافق اور دوسرا قادیانی ہے بس اس کے علاوہ کوری اور نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم درد دل جانتے ہیں ہم محبت جانتے ہیں اور یہ کسی سے لالچ نہیں تمہ نہیں پیسے نہیں کسی اور چیز نہیں صرف محبت رسول میں لوگوں کو دیکھتے ہیں بلائی کا پیغام دیتے ہیں اللہ پاک پاکستان میں امنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے آپ جہاں کہی سے بھی آئے ہیں بڑے دکھ میں درد ہیں کاش میری آنکھوں سے دیکھو لوگوں کی آنسوں کتنے گرتے ہیں کاش میرے نظر سے کوئی دیکھ جائے کہ اس درد مند اس وقت حال میں وہ لوگ جو زنگی اور موت کی کشم کشمیں جو بے سہارا ہیں جنہیں ڈانپرو نے یہ ٹائم دے دیا ہے کہ اب تمہاری زنگی کا سفر ختم ہو جگا ہے مایوس ہو جائے ہیں اور رب کہتا ہے کہ میری کرم اور میری مہربانیوں سے ابندہ تو مایوس نہیں ہو رہا ان کی مایوسیاں درواری علیہ بلوڑا شیف سے رب اپنے کرم اور مہربانی سے ختم کرتا ہے آپ یاد رکھیں ٹوٹے ہوئے دلیں پکھرے ہوئے دلیں گرتے ہوئے آنسو ہیں زنگی کے اور موت کی کشم کشم میں لوگ ہیں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جس دہلیج میں آئے ہیں یہاں سے اللہ انہیں امید دے گا بھی یقینی نہیں دے گا انشاءاللہ اللہ باقتہ جاری ختمے نبوت کے صدقے سے آپ کا کرم اور میری مہربانی فرمائے آپ کی مشکلوں کو آسام فرمائے میں انشاءاللہ خصوصی آپ کو بھی دم ہونے والا ہے دم سے قبل جس طرح اتماعی طور پر دم اور دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے اگر آپ میں سے کوئی دربارے آریا بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ ہے حضورِ حسیٰ پا بیعت ہونا چاہتا ہے یا مرید ہونا چاہتا ہے تو بس وہ اقلامی کے لیے اپنا دعا ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ اس کی نصفت دربارے آریا بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہماری نصفت حضورِ حسیٰ پاک سے ہے یہ عطاہِ دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ غوثِ آزم نظرِ گرم خدا رہا بس پوری دنیا میں دربارے آریا بلاوڑا شریف کا کوئی خلیفہ نہیں ہے اگر کوئی کسی کو دم اور کہانی سناتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جو لالچ ہے دنیا داری کے ہیں اس کو دربارے آریا بلاوڑا شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے درویشی کسی دتان کا نام نہیں درویشی نامِ خدا ہے یادر کی نامِ خدا ہے اس کو دم کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ صوفی ابا صفا حضرت عبر عالم پیر مسجد فرسرکار عمد علیلہ جن کی مزار کی چھونگ نیچے آپ بیٹھے ہوئے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ صوفی ابا صفا حضرت عبر عالم پیر مسجد فرسرکار جنہوں نے تین سار و بائیس دن در مرشد پر لنگر کھایا نہیں مخلوقی خدمت کرتے رہے یہ درویشی خون جگر دینے کا نام ہے کسی کا خون لینے کا نام نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ آئیں بس اس عقیدے سے اس یقین سے کہ اب جس خدا نے آپ کو بیجا ہے وہی خدا آپ کو شفاہ عطا فرمائے گا وہی آپ کی مشنوں کو آسا فرمائے گا ابھی اچھلہ درہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تین دم ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ہوگا پھر جو نیچے حال میں لوگ مجود ہیں ان کے قریب کے رفاقہ ان کے سر پہ آتھ رکھیں گے جہاں آپ کو درد و تکلیف ہے وہاں ہی کہ آپ آتھ رکھیں گے اور تیسے دم کے لئے آپ کے بعد پانی تصویر کوئی بھی چیز ہے اسے دم کرائیں گے دم کے بعد انشاءاللہ خصوصی دعا ہوگی دعا کے بعد انشاءاللہ مریضوں کے ملاقات اور پھر انشاءاللہ جو لوگ دم کروا کر جانا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہو جو گی اور جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ سبر کریں گے انشاءاللہ مریضوں کے بعد سبھی لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا نواز بڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں جتنہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام بڑھیں سبھی لوگ اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں جہاں تک آپ کی سماتوں کے نظر میری آواز جا رہی ہے اس خصوصی دم میں آپ شامل ہو جائیں تاکہ خاص دم میں آپ کو پر خصوصی کرم اور مہربانی ہو جائیں سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں خاص ہر کیا گئے اور پیچھے رکھ لیں تاکہ خصوصی دم میں شامل ہو جائیں اب دوسرے دم کے لیے جو بری سے بیر چینکیم کی قریب کی رفقہ جو نیچی خال میں تشریف فرمائے جہاں دردہ تکلیف ہے کوئی چھوڑا بچہ ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا کہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے اب تیسے دم کے لیے آپ کا پاس پانی تصویر کسی پریس کو فون کی ضمیر یہ دم کروانا چاہتے ہیں جو چیز دم کے لیے سر گئی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خصوصی دم ہو جائے اوپر کیجئے تاکہ تیسے دم کے لیے سر گئی ہے تیسے دم کے لیے سر گئی ہے ابھی خصوصی دم ہو گیا دعا سے قبل ہو گیا جس پر ہماری امان ہے جس پر ہماری ذہن سے ہے جس پر ہمارا یقین ہے بس ان کا ایک مہنہ ہو گا اس کے بالکل جناب خصوصی دعا ہو گی تاجدارِ ختمِ نبوت اللہ تعالیٰ تاجدارِ ختمِ نبوت کے وسیلے سے تمام احمد مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم پر ہماری بانی فرمائے تمام بیمانوں کو شفائی کلی نصیمہ دعا فرمائے سب کی مشکل کو آسام فرمائے تمام بیمانوں کو شفائی کاملہ نصیمہ دعا فرمائے جو جو حاجت لے گئی اللہ تعالیٰ پہ حمیم کے سطحیل دیں گے حاجت کو پورا فرمائے اللہ تعالیٰ تاجدارِ ختمِ نبوت کے وسیلے سے پاکستان پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے جہاں کہیں سے بیمان ہیں کسی دکھ میں گرفتہ رہیں اللہ تعالیٰ حضورﷺ کے وسیلے سے سبی بکر امت مہربانی فرمائے ابھی جو حاجت اور دل میں رکھیں میری آمین کے ساتھ آمین گئیں ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول سننے والا ہے آمین 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 آمین